اچھڑو تھر کی عوام کے لیے پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے سولر انرڈی سے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہیوی موٹر سے فراہمی جاری ہے اس وات پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اشفاق سو لہری سے جی اشفاق آگاہ کیجئے گا بلاوال بھٹو زداری کے عکامات پر شازی آتا مری کی جانب سے اچھڑو تھر کی عوام کے لیے پینے کا ساپ پانی فراہم کرنے کے لیے سانگڑ گاؤں جمال آباد سے اچھڑو تھر کے لیے جو پانی جو فراہم کرنے کے لیے ہیوی موٹریں لگا کر پانی فراہم کے جارہا ہے جہاں پر سولر سسٹم لگایا گیا ہے اور پانچ سو ہاس پاور کی دو موٹریں لگا کر یہ اس کو پانی کو جو ہے جمال آباد سے اس علاقے میں پانی فراہم کے جارہا ہے جہاں پر کی عوام ایک عرصے تک ساپ پانی پینے کے ساتھ ساتھ وہاں پر بارش کا پانی پینے پر مجبور رہتی تھی لیکن پیپس پارٹی کی حکومت اور شازیات مری کی کابشوں سے اربون پی کی لاغت سے پانچ چیک رنجز کی چیک پوسٹ اور بے شمار اچھڑو تھر کے گاؤں جو ہیں وہاں پر پینے کا ساتھ پانی فراہم کرنے کے لیے یہ ہیوی موٹروں کے لیے پانی فراہم کیا جاتا ہے جو کہ نارک کنال کا پانی ان شاخوں میں جمع ہوتا ہے اور یہاں سے یہ پانی جو ہے ہیوی موٹر کے لیے وہاں پر پچھا جاتا ہے لیکن جو موٹریں لگائے گئے تمام کی تمام شمسی تاوانائی پر چلتی ہیں اور صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جب تک روشنی سورج کی ریتی جب تک جو موٹریں چلتے ہیں یوں ہی یہ سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اس کو بند کر دی جاتا ہے زورت سمر کی ہے کہ پیپس پارٹی کی حکومت کے جانب سے اچھو تھر کے لیے عوام کے لیے بہتر اقدام کیا گیا ہے کہ وہاں پر پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور ہماری محافظ جو ہیں ان کو بھی پانی فراہم کیا جا رہا ہے لیکن زورت سمر کی ہے کہ یہاں پر ہیوی ٹرانس فارم لگائے جائے اور بجنی کی تاوانائی کے ذریعے بھی یہ پانی جو ہے سلسل چوبیس گھنٹے اگر فراہم کیا جائے گا تو یقینی طور پر اچھو تھر کے اندر جو ریگرستانی علاقہ ہے وہاں پہ پینے کا سوپ پانی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جانوروں کے لیے پیاس بجانے کہ ساتھ ساتھ وہاں گر جہاں پر الیکٹر کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے گا تو یقینی طور پر وہاں پہ کاشتکاری بھی ہو سکے گی اور وہ وہاں کے لوگ کھانے پینے کا اشیاء کے ساتھ سبزیاں اور دیگر فل فروٹ کے جو درخت ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں چھوٹی موٹی کاشتکاری بھی کر سکے گی